بے شک تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے اور وہ تم سے تمہارے آمال کے بارے میں پوچھے گا یوم الدین کے اندر اسی کا بیان ہے اور اس کو ہی بار بار قرآن پاک میں بیان کیا گیا کیونکہ اصل آدمی کی اصلاح کا جو مدار ہے وہ ہے اسی کے اوپر کہ اس کو اگر یہ مستحضر رہے یعنی یہ بات اس کے ذہن کے اندر اگر رہے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اپنے آمال کا جواب دینا ہے یہاں صرف حاضری کا نہیں فرمائے بلکہ فرمائے کہ وہ تم سے تمہارے آمال کے بارے میں پوچھے پرسش کا بیان ہے تو جو پرسش ہوگی پوچھا جائے گا وہ اصل مرحلہ ہے کہ جس کو آدمی نے جس میں کامیاب ہونا ہے جس کو پار کے لیے قرآن پاکی ایک آیت مبارکہ ہے بڑی معصر ہے اس حوالے سے اب وہ اس آیت مبارکہ کے اسلوب کو دیکھیں ارشاد فرمایا کہ قل ان الموت اللذی تفرون منہو فانہو ملاقی کو کہ اے محبوب تم فرماؤ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو اے لوگوں جس موت سے تم بھاگتے ہو فانہو ملاقی کم وہ موت تمہیں ضرور ملے گی صحیح صحیح ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ پھر تمہیں اس اللہ کی طرف لٹایا جائے گا جو غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے جو پوشیدہ اور اعلانیہ ہر شئے کو جاننے والا ہے پھر وہ اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے اس آیت مبارکہ کا جو اسلوب ہے یہ اگر آدمی اصلاح کے جذبے کے ساتھ اس کو اپنے پیشے نظر رکھے تو بڑے اچھی اصلاح ہوگی کہ سارا کچھ بیان کر دیا کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو یہاں بطور خاص ایک سیاکو سباک میں کلام ہے لیکن جو عموم پسند کرتا ہے یعنی آیت مبارکہ کا شان نزول خاص ہے یعنی میں اس کے اعتبار سے رسکر رہا ہوں کہ آیت مبارکہ تو ایک خاص سیاکو سباک میں لیکن وہی کے عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں اس میں جو عام معنی سمجھ آ رہا ہے ساری اس کے اندر مراد ہوتے ہیں اب عام لوگوں کے اعتبار سے اگر اس کا مفہوم لے لے تو یہ بنے گا کہ اے لوگو جس موت سے تم بھاگتے ہو ہر کوئی موت سے بھاگتا ہے خواہ وہ دوائیوں کے ذریعے یا وہ ایکسسائز کرنے کے ذریعے یا وہ خطرناک جگہوں پر جانے سے بچنے کے ذریعے یا اور جو بھی دنیا میں آدمی کوشش کرتا ہے یعنی مرنے کا کسی کا ارادہ نہیں ہوتا کہ میں مر جاؤ ہر کوئی موت سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لمبی عمر کی تمنہ ہر کوئی کرتا ہے بلکہ ایسے کہ جو ہزار ہزار سال کی تمنہ کر رہے ہیں تو فرمایا کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور ملنے پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو غیب یعنی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور جو ظاہر باتوں کو بھی جانتا ہے اب وہ پوشیدہ ظاہر مخلوقات کے اعتبار سے ہیں وہ تمہارے اعتبار سے کہ اس بندے کا ظاہر اس بندے کا باطن یا پوری دنیا کا ظاہر پوری دنیا کا باطن پھر وہ اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم یہ 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 کام کرتے تھے تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ آمال کی جو پرسش ہونی ہے اس کے انداز کو بھی بیان کر رہی ہے کہ قیامت کے دن آمال کی پوچھ گچ کیسے ہونی ہے بہت سارے اس کے قرآن پاک کے اندر طریقے بیان ہیں آزا کا بولنا زمین کا بولنا اور زبان کا جواب دینا نام آمال جو ہے وہ ہاتھوں میں آنا نام آمال پڑھ کر سنانا یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے پھر وہ تم سے تمہارے آمال کے بارے میں پوچھے گا تو یہ قیامت کا ڈر اور خوف اور فکر آخرت پیدا کرنے کی طرف اشارہ ہے